ایشیا کپ میں ایک دوسرے سے بڑی اس بار محمد نبی کے افغانستان کی ٹیم کے سامنے بابا رازم کی پاکستان کی ٹیم کھڑی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہاں مقابلے میں پاکستان کے کپتان بابا رازم نے ٹاؤس جیتا اور پہلی گین بازی کا فیصلہ لیا اور افغانستان کی ٹیم کو پہلے گی بلے بازی کے لیے امن ترید کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کی ارادے سے افغانستان کے دو دکھ جوپنر بلے باز میدان میں اتر حضرت اللہ ججائی اور رحمان اللہ گرباز کے کندوں پر اس کرو یا مرو والے مہاں مقابلے میں افغانستان کی ٹیم کو ایک ویسپوٹک اوپننگ شروعات دلانے کے ایک بڑی ذمہ داری تھی اور افغانستان کی ٹیم کے ان دو دکھ جوپنر بلے بازوں نے اپنی پاری کا آغاز بھی دھماکہ دار طریقے سے کیا حضرت اللہ ججائی اور رحمان اللہ گرباز اس مقابلے میں بھی شروعاتی اوورو میں بہترین فارم میں بلے بازی کر رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ حضرت اللہ ججائی اور رحمان اللہ گرباز نے مل کر لکھ بک پاری کی تیسرے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو چھتیس رنوں تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا چوتھا اوور ڈالنے آئے حارس روف کو جی ہاں حارس روف نے رحمان اللہ گرباز کو کلین بول کر دیا رحمان اللہ گرباز گیارہ گندوں میں سترہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ رحمان اللہ گرباز کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب افغانستان کی ٹیم کی طرف سے ابراہیم زادران بلے بازی کرنے میدان میں آئے لیکن ان کے ساتھ ہی گھلاڑی اور سیٹ ہو چکے افغانستان کے اوپنر بلے باز حضرت اللہ ججائی ان کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں نبا پائے اور پاری کے پانچوئے اوور کی پانچوئی گین پر محمد حسنین نے کلین بول کر دیا حضرت اللہ ججائی سترہ گینوں میں اکیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ایک ویسپورٹک شروعات کے بعد بھی افغانستان کی ٹیم نے اپنے دونوں ہی اوپنر بلے بازوں کو کھو دیا تھا جی ہاں حضرت اللہ ججائی کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب افغانستان کی ٹیم کی طرف سے کریم جنت بلے بازی کرنے میتان میں اترے اور پھر یہاں سے ابراہیم زادران اور کریم نے افغانستان کی پاری کو سمالا اور ایک چھوٹی مگر مہتپونڈ ساجداری بنانا شروع کر دی آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں ابراہیم زادران افغانستان کی ٹیم کے لیے لا جواب فارم میں دکھائی دے رہے تھے تو وہیں کریم جنت بھی ان کا ساتھ بہ خوبی نبا رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ ابراہیم زادران اور کریم نے مل کر لگ بگ پاری کے گیاروے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو اٹھتر رنوں تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا باروہ اوور ڈالنے آئے محمد نواز نے سیٹ ہو چکے کریم کو فقر زمہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ کریم انیس گیندوں میں پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے پاکستان کی گیند بازی نے پھر ایک بار افغانستان کے سیٹ بلے بازوں کو آؤٹ کر کے افغانستان کی مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھا دی تھی ایک چھوڑ پر ابراہیم زادران پوری طرح سیٹ ہو چکے تھے لیکن اب انہیں دوسرے چھوڑ سے کسی انمہوی بلے باز کے ساتھ کی ضرورت تھی اور پھر وگٹ گرنے کے بعد نجیب اللہ زادران بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر ایک بار ابراہیم زادران اور نجیب اللہ زادران نے افغانستان کی پاری کو سنبھالنے کی پوری کوشش کری لیکن پھر پاری کے چوتھوے اوور میں گیند بازی ڈالنے آئے شادہ افغان نے نجیب اللہ زادران کو فقر زمہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ نجیب اللہ زادران گیارہ گیندوں میں دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ نجیب اللہ زادران کے آؤٹ ہو جانے کے ترند بعد نئے بلے باز اور افغانستان کے کپتان محمد نبی کو ان کی پہلی ہی گیند پر نسیم شاہ نے کلین بول کر کے افغانستان کو پوری طرح بیک فوٹ پر ڈھکیل دیا محمد نبی بینہ کھا تک کھولے ہی آؤٹ ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ افغانستان نے لگتار وکٹ کھونے کی وجہ سے اب اپنے اوپر دباؤ بہت زیادہ بڑھا لیا تھا پاکستان کی گیند بازی افغانستان کے کسی بھی بلے باز کو میدان میں ٹکنے نہیں دے رہی تھی اور پھر پاری کے ستروے اوور میں پاکستان کی ٹیم کو افغانستان کا سب سے بڑا وکٹ ملا اور سیٹ ہو چکے ابراہیم زادران کو پاری کے ستروے اوور میں حارس روف نے محمد رزوان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا یہاں سے آپ کو بتا دیں کہ ابراہیم زادران سے 37 گیندوں میں 35 رن بنے اور 35 رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے ابراہیم زادران کے آؤٹ ہو جانے کے بعد تو افغانستان کی ٹیم کا 110 کا آکڑا پار کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا لیکن آخیر کے اووروں میں راشد خان نے ویسپوٹا گنداز سے بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کے لیے 15 گیندوں میں 18 رنوں کی پاری کھیلیا اور اسی کی بطولت افغانستان 13 رنوں کا اسکور بورڈ پر لگا پائی اور پاکستان کی ٹیم کے آگے رکھ پائی اس کے بعد افغانستان سے ملے 130 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے پاکستان کے دو دگج اوپنر بلے باز میدان میں اترے محمد رزوان اور پاکستان کے کپتان بابا رازم کے کندوں پر اس مہاں مقابلے میں پاکستان کی ٹیم کو ایک ویسپوٹا گ اوپننگ شروعات دلانے کی ایک بڑی ذمہ داری تھی لیکن افغانستان کی گیند بازی نے پاکستان کی امیدوں کو پہلے ہی اوور میں دھول میں ملا دیا تھا اور پاکستان کے کپتان بابا رازم کو فضل حق فاروقی نے الپی ڈبلو آؤٹ کر دیا بابا رازم تو بنا کھا تک کھولے ہی آؤٹ ہو گئے بابا رازم کی جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب پاکستان کی ٹیم کی طرف سے فقر زمہ بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن پھر فقر زمہ کو بھی پاری کے چوتھے اوور کی پہلی ہی گیند پر نجیب اللہ زادران نے رن آؤٹ کر دیا فقر زمہ نو گیندوں میں بس پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے پاکستان کی ٹیم نے شروعاتی اووروں میں ہی اپنے دو دگج بلے بازوں کو کھو دیا تھا اس افغانستان سے ملے چھوٹے سے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے بھی افغانستان کی گیند بازی نے پاکستان کی ٹیم کو پوری طرح دباؤں میں ڈال دیا تھا دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر اس مقابلے میں مہا مقابلے میں پاکستان کی ٹیم جیت جائے گی تو افغانستان اور بھارت یہ ٹیم کا ایشیا کپ میں فائنل میں پہنچنے کا سپنا ختم ہو جائے گا جی ہاں دوستو اس وجہ سے اس مقابلے میں افغانستان کا جیتنا بھارت یہ ٹیم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری تھا اور ایسے میں افغانستان کی گیند بازی اس مقابلے میں پاکستان کی بلے بازی کے لیے کسی مصیبت سے کم ثابت نہیں ہو رہی تھی وگٹ گرنے کے بعد اب افتقار احمد بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن پاکستان کی ٹیم کی طرف سے بہترین فارم میں چل رہے ہیں محمد رزوان اس مقابلے میں بھی اسی انداز سے بلے بازی کرتے دیکھے جی ہاں دوستو افتقار احمد کے ساتھ مل کر محمد رزوان نے پاکستان کی پاری کو سمحلنے کی پوری کوشش کری لیکن پھر پاری کی نوے اوور میں گیند بازی ڈالنا ہے راشد خان نے محمد رزوان ل بی ڈبلو آؤٹ کر دیا محمد رزوان 26 گینوں میں 20 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے محمد رزوان کا وکٹ افغانستان کی ٹیم کے لیے ایک سب سے بڑی سفلتہ تھی جس طرح کے فارم سے محمد رزوان گزر رہے تھے اس سے افغانستان کو سب سے بڑا خطرہ تھا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں گی محمد رزوان کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب پاکستان کی ٹیم کی طرف سے شاداپ خان بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے شاداپ خان اور افتقار احمد نے پاکستان کی پاری کو سمحلہ اور ایک مضبوط ساجداری بنانا شروع کر دیا خاص کر کے دوستو شاداپ خان اس مقابلے میں توفانی انداز سے بلے بازی کر رہے تھے تو وہیں ان کا ساتھ دے رہے افتقار احمد بھی پاکستان کے رن گتی کو رکنے نہیں دے رہے تھے افتقار احمد اور شاداپ خان نے مل کر لگ بگ پاری کے پندر وے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو ستہ سی رنوں تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا سولو اوور ڈالنے آئے فرید احمد نے سیٹ ہو چکے افتقار احمد کو ابراہیم زادران کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا افتقار احمد تیس گیندوں میں تیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں ان کے ترنت ہی بات پاری کے ستروے اوور کی دوسری گیند پر خدرناک بلے بازی کر رہے شاداپ خان کو راشد خان نے عظمت اللہ عمر جائی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ شاداپ خان چھپیس گیندوں میں چھتیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے شاداپ خان کا خطرہ با افغانستان کے اوپر سے ہٹ چکا تھا اب پاکستان کی ٹیم کو آخری تین اووروں میں جیت کے لیے پچیس رنوں کی عوش شکتہ تھی لیکن اس پاری کا ٹھارو اوور ڈالنے آئے فضل حق فاروقی نے لا جواب گیند بازی کر کے دکھائی اور کیول چار رن دے کر افغانستان کے دو بڑے وکٹ نکال لیے اب پاکستان کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری بارہ گیندوں میں اکیس رنوں کی عوش شکتہ تھی لیکن اس انیس وے اوور میں گیند بازی ڈالنا ہے فرید احمد نے اس اوور میں دس رن دے کر دو وکٹ نکال لے جس میں آسیف علی کا بڑا وکٹ بھی تھا وکٹ نکالنے کے بعد آسیف علی کے ساتھ فرید احمد کے لڑائی بھی ہمیں میدان میں دیکھنے کو ملی لیکن اب پاکستان کی ٹیم کے پاس کیول ایک ہی وکٹ بچا تھا اور انہیں ابھی آخری چھے گیندوں میں گیارہ رنوں کی عوش شکتہ تھی گیند فضل حق فاروقی کے پاس تھی اور اس ٹرائک پر کھڑے تھے پاکستان کے گیند باز نسیم شاہ جنہوں نے اس اوور کی پہلی گیند پر لا جواب چھکا لگایا اب پاکستان کی ٹیم کو جیت کے لیے پانچ گیندوں میں پانچ رنوں کی عوش شکتہ تھی اور نسیم شاہ نے اس کے اگلی ہی گیند پر پھر ایک بار چھکا لگا کر پاکستان کی ٹیم کو اس مقابلے میں کیول ایک وکٹ سے جیت دلا دی دوستو اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں پاکستان نے لگ بگ ہارے ہوئے مقابلے میں افغانستان کی ٹیم کو مات دے کر اتحاس رچ دیا ہے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہی اب افغانستان اور بھارتی ہے ٹیم اس ایشیا کپ کے فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے اور اب یہ ایشیا کپ کا فائنل مقابلہ پاکستان اور شرلنگا کے بیچ کھیلا جائے گا لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کون اس ایشیا کپ کے فائنل مقابلے میں جیتے گا پاکستان یا پھر شرلنگا آپ اس پر اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد